موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم و بہی نستعین و صل اللہ لنبین محمد و علیہ و صحبہ اشمعین و من تبیم بحسانی علام الدین و بعد محترم ناظرین اس سے قبل کی نشست میں میں نے آپ کے سامنے دعوت کے تعلق سے کچھ باتیں پیش کی تھی کہ نبی کریم صل اللہ علیہ وسلم نے دعوت کی کیا اہمیت بتائی ہے کیا طریقہ بیان کیا ہے یہ چیزیں آپ کے سامنے کچھ دلائل کی روشنی میں میں نے رکھ دی ہے کچھ باتیں جو رہ گئی ہیں انشاءاللہ وہ آپ کے سامنے میں پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں دعوت کے مطالق یہ بات آپ ہمیشہ عید رکھئے کہ دعوت کی ترتیب توقیف یہ یعنی کس انداز میں آپ کو دعوت کا کام کرنا ہے یہ اللہ نے تیع کر دیا ہے لہذا آپ دیکھئے تمام انبیاء کرام اس دنیا میں آنے کے بعد سب سے پہلے جو دعوت دیا کرتے تھے وہ توحید کی تھی وہ آ کر اپنی قوم سے ایک ہی بات کہتے عبداللہ مالکم من الہین گیرو صرف اللہ کے عبادت کرو اس کے سوا عبادت کے قابل کوئی ہے ہی نہیں ہر نبی کی دعوت یہی رہی ہے اس کے بعد دیگر چیزوں کے بارے میں لوگوں کے سامنے وہ باتیں پیش کیا کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بھی یہی پیغام دیا اسی ترتیب کو سکھایا اگر کوئی اس ترتیب کو الٹنے کی کوشش کرتا ہے کسی اور طریقے سے دعوت کا کام کرتا ہے اسے سمجھ لینا چاہیے کہ وہ منحج نبی سے بھٹکا ہوا ہے نبی کے طریقے دعوت کے خلاف کام کر رہا ہے اب جب طریقہ نبی کی دعوت کے خلاف ہوگا یہ بات اچھے طریقے سمجھ لیجئے کہ اگر ہم نے دعوت کے معاملے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو نظر انداز کر دیا تو کبھی کامیاب ہونے والے نہیں ہیں لہذا دعوت جیسی اہم فیلڈ اہم میدان میں ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کا لحاظ رکھنا اور آپ کی سنت کو اپنانا بہت ضروری ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طریقے سے سارے لوگوں کو ٹرین کرتے تربیت دیا کرتے دعوت کا یہی انداز آپ نے اصحاب کرام کو بھی سکھایا ہے جس ہاں کی سرے باعت کے سرے معلوم ہے وعن ابن باسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما بعث معاذر الیلیمل قال انک تأتی قوما من اہل کتاب فلیكن اول ما تدعو ملیه عبادت اللہ عز و جل فا اذا فعلوا فا اخبرهم ان اللہ فرض علیہم خمس صلوات فی یومیهم و لیلیهم فا اذا فعلوا فا اخبرهم ان اللہ قد فرض علیہم زکاة تخذوا من اغنیائیں فتردوا علیہ فقرائیہم فا اذا فعلوا فاخذوا منہم و توقک رائم اموالیہم رواہ مسلم فی کتاب الزکاة اس رباعت کو حضرت امام مسلم رحمت اللہ علیہ جہاں سکات کا چپٹر قائم کیا ہے وہاں پر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس رباعت کیا کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کی جانب بحیثیت دائی دعوت و تبلیغ کا کام کرنے کے لئے بھیجنے لگیں راہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دیکھو معاذ انک تأتی قوم من اہل کتاب کہ تم اہل کتاب کے قوم کے پاس اہل کتاب کے لوگوں کے پاس دعوت کا کام کرنے کے لئے جا رہے ہو جنہیں پہلے سے اللہ نے کتاب عطا کی ہے قورات اور انجیل کے ماننے والے بولو گئے وہاں جانے کے بعد سب سے پہلے تم اس بات کیوں نے دعوت دوگے عبادت اللہ عز و جل کہ وہ صف اکیل اللہ کی عبادت کرے اور یہی مسئلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا اور اسی مسئلے کے پر عمل کیا کیا تھا دیکھئے اہل کتاب جو کہ کتاب کا علم رکھتے تھے وہ اس بات کے دعوے دار تھے کہ وہ اللہ کے عبادت کرتے ہیں اور اپنے نبیوں کو مانتے ہیں اور اللہ نے ان کو کتاب بھی عطا کیے اس کے بعد بھی انہیں سب سے پہلے توحید کی دعوت دی جا رہی ہے پہلے عقیدہ صحیح کیا جائے گا ہوگا آدمی کے معاملات زندگی حل ہونے والے نہیں ہیں سب سے پہلا طریقہ جو ہونا چاہیے دعوت کے لائن میں وہ عقیدہ کی درستگی کا ہونا چاہیے اس کے بعد دے کر ساری چیزیں آتی ہیں دیکھیں آپ سورے بقرہ کا ایک واقعہ پڑھتے ہیں جس کے نام کے پر سورے بقرہ کو رکھا گیا ہے سورے بقرہ کیا ہے بقرہ گائے کے نام کے پر سورے کا نام رکھا گیا ہے اب اس سورے میں ایک واقعہ کو بیان کیا گیا ہے جیسا کہ ایک روایت کے مطابق پتہ جاتا ہے تفسیر کی روایتوں کے مطابق کہ اس آدمی کے قتل ہونے کے بعد یہ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور اس مسئلے کو بیان کیا کہ ہمارے درمیان ایک شخص سے قتل ہو گیا ہے اور اس کے قاتل کا پتہ نہیں لگ رہا ہے آپ یہ بتا ہی اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے اس کا قاتل کون ہے تاکہ مسئلے کو حل کیا جا سکے اس کے بعد جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان لوگوں کو کہا اللہ تمہیں اس بات کا حکم دیتا ہے کہ ایک گائے کو زبا کرو تو ان لوگوں نے کہا کہ موسیٰ آپ ہمارے ساتھ مزاد کر رہے ہیں ہم ایک قاتل کا پتہ معلوم کرنے کے لئے آپ کے پاس آئے ہیں اور آپ ایک اور گائے کو زبا کرنے کا حکم دے رہے ہیں کہ سوال کچھ اور ہے جوابر کچھ اور دے رہے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اعوذ باللہ یا نکون من الجاہلین اللہ کی پناہ کے مجاہلوں میں سو جاؤ یعنی جو لوگ اللہ کی آیتوں کا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا مذاک اڑھاتے ہیں وہ جاہل ہیں یہاں پر یہودیوں نے وہی کام کیا تھا بنی اسرائیلیوں نے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کے آنے کے بعد وہ یہ کہہ رہے ہیں اتتخیدنا حضور کہ موسیٰ کیا آپ ہمارے ساتھ مزاد کر رہے ہیں جو لوگ بھی اللہ کے کلام تعلق سے اگر یہ بات کہیں یا اس کی مذاک اڑھانے کی پوزشن میں آ جائے یہ بہت سنگین جرم ہے یہ جاہلوں کا کام ہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وعدے کہا کہ میں جاہلوں میں ہونے سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ اللہ نے مجھے کوئی حکم دیا ہے میں اسے مذاک سمجھو یہ ناممکن ہے اس کے بعد آپ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کے پر انہوں نے بڑی مشکل سے لے دے کر عمل کیا یہ ایک اپنی جگہ کے پر ہے یہاں پر کہنے کا مقصد میرا یہی ہے کہ جب تک ہمارے عقیدے صحیح ہونے والے نہیں ہیں اللہ کی مدد آنے والی نہیں ہے وہاں جب ان لوگوں نے اپنا عقیدہ صحیح کر لیا تب اللہ نے قاتل کا پتہ بتا دیا جس مسئلے کے اندر بسے ہوئے تھے وہ مسئلہ لو گیا یہاں پر بھی میں وہی کہہ رہا ہوں جب تک ہمیں عقیدے کے معاملے میں درستگی نہیں ہو جاتی ہے ہم یقیناً اللہ تبارک و تعالی کی رحمت کے اس کے کرم کے مستعی نہیں بن سکتے اس کے لئے ضروری ہے کہ پہلے ہم اپنے عقیدے کی اصلاح کریں تو یہاں پر بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جیسے ان کے قوم کے لوگوں نے مطالبہ کیا گیا تو اللہ نے عقیدے کی درستگی کا حکم دیا کہ گائے کو زبا کر کے تم ثابت یہ کرو کہ تم صرف اللہ تبارک و تعالی کو ہی مانتے ہو اللہ نے ان مسئلے کو حل کر دیا یہاں پر بھی یہ اہل کتاب ہے کتاب کے ماننے والے اس کے بعد بھی ان کو توحید کے دعوت دی جا رہی ہے مقصد یہ ہے کہ پہلے عقیدے کی اصلاح کرو اس کے بعد دیگر ساری چیزیں آتی ہیں تو انہوں نے کہا سب سے پہلے تمہیں اہل کتاب کو دعوت توحید پیش کرنا ہے جب وہ اللہ کے بارے میں حاصل کر لے فَإِذَا عَرَفُ اللَّهُ اللہ کے بارے میں معرفت حاصل ہو جائے تو اس کے بعد انہیں بتانا کہ تمہیں دن و رات کے اندر پانچ وقتوں کی نماز پڑھ لائے جب اس کو بھی مان لے تو یہ بتانا کہ اللہ نے تمہارے بس زکاة فرض کی ہے جو تمہارے مالداروں سے لی جائے گی اور تمہارے گربہ کے دریاں تقسیم کر دی جائے گی اور اس کے بعد جب یہ کام کرنے لگ جائیں تو پھر تم ان کے اچھے مالوں کے لینے سے بشنا یہاں پر یہ حکم کیوں دیا گیا ہے دیکھئے زکاة جیسا کہ وصول کی جاتی ہے یہ صرف مال کی نہیں ہے اس لیے کہ اس وقت عام لوگوں کی دولت جو آگتی تھی روپیے پیسے سے کہیں زیادہ جانوروں کی شکل میں ہوتی اب شریعت کا یہ قانون ہے کہ چالیس بکریوں کے پر ایک بکری زکاة کے طور پر لی جائے گی جب یہ چالیس بکریوں میں سے ایک بکری لی جائے گی تو ایسا نہیں ہے کہ ریوڑ کی سب سے اچھی بکری کو یا جو سب سے اہم نر ہوتا ہے اس کو لے لیا جائے تاکہ مسئلہ ان لوگوں کا پر جائے نہیں بلکہ درمیانہ لیا جائے گا جس کی وجہ سے ریوڑ کے اندر کوئی فرق ہوا کے نہ ہو تو یہ طریقہ صلی اللہ علیہ وسلم بتایا زکاة کا ایک اہم مسئلہ یہاں پر یہ بھی معلوم ہوا کہ زکاة جس جگہ کے مالداروں سے لی جائے گی اسی جگہ کے گربہ کے پر تقسیم کر دی جائے گی پہلے مستحق وہاں کے گربہ ہیں فقیر قسموں کے لوگ ہیں اس کے بعد دیگر جگہوں کے لوگ آتے ہیں یہاں یہ بات یاد رکھیں اگر وہاں کے گربہ میں زکاة دینے کے بعد مال بچ جاتا ہے تب پھر آپ لوگوں کو اجازت ہے کہ اس مال کو کسی دوسری بستی میں جہاں مستحقین لوگ ہیں اور وہاں کے لوگوں کی زکاة ان لوگوں کے لیے کافی نہیں ہے اس جگہ کے پر اپنا مال خرچ کیجئے زکاة لے جا کر ان لوگوں کو دیجئے لیکن اولین مستحق جو ہوتے ہیں زکاة کے جس جگہ زکاة وصول کی جارہی ہے اسی جگہ کے لوگ مستحق ہوتے ہیں انہی لگا کے لوگوں کے پر اعمال خرچ کرنا چاہیے تو یہ دعوت و تبلیغ کے مطالع کچھ اہم باتیں تھی ایک اہم بات یہاں پر یہ بھی سمجھ لینا چاہیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت و تبلیغ اللہ کے پیغام کو پہنچانے کے معاملے میں خواتین کو کبھی بھی کسی جگہ جدا نہیں کیا ہے اس لیے کہ ہمارے بچوں کی تربیت کرنے والی یہی مائے اور ہماری بہنیں ہوا کرتی ہیں اگر یہ شریعت کے علموں سے آگاہ ہی نہ ہو اگر ان لوگوں کو خود بھی پتا نہ ہو کہ دین کیا ہے شریعت کیا ہے یہ ہمارے خطبات میں شریک نہ ہو دینی پرامسوں میں نہ آئے تو پھر یہ کیسے معلوم ہوگا کہ دین کیا ہے اور یہ ہماری نسلوں کو ہمارے بچوں کو کیا دے گی اس کے لیے ضروری ہے کہ خواتین کو بھی ہر جگہ کے پر دعوتی لائن میں دعوت کے میدان میں جس جگہ کے پر بھی ہے انہیں شامل لکھا جائے اور انہیں دین کی تعلیم سے بہرہ بر کیا جائے تاکہ یہ ان تعلیمات کو سیکھنے کے بعد بچوں کو بھی اس سے آشنا کریں اور وہی تربیت اپنے بچوں کو دے اور سماج کو بہترین افراد مہیا کر سکے اس کے لیے ضروری ہے بخاری کی ربایت میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ معلوم ہوا کہ عید گاہ کے پر خواتین تک آپ کی بات نہیں پہنچئے آج تو ترقی کا زمانہ ہے لوڈی سپیکر وغیرہ لیکن اس زمانے میں جب خواتین تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں پہنچی تو آپ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہاں پر گئے اور عورتوں کو الگ سے نصیحت کی صدقہ دینے کا حکم دیا نتیجہ یہ نکلا کہ عورتیں اپنی بالیاں جگہ کے پر نکال کر حضرت بلال کے سامنے پیش کرنے لگ گئیں یہ ان لوگوں کو نصیحت کرنے کا نتیجہ نکلا دوسرے باعثیں معلوم ہوتا ہے کہ ان خواتین لوگوں نے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا کہ اللہ کے حسول مرد ہمارے پر سب قدلے گئے ہر جگہ کے پر وہ حاضر رہتے ہیں جبکہ ہم نہیں حاضر ہو پاتی ہیں لہذا آپ ہمارے لئے ہفتے میں ایک دن متعین کر دیجئے تاکہ ہم اپنے مسائل آپ کے سامنے رکھے اور ان مسائل کے حل کو طلب کر سکے عباس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مطالبے کے پر ہفتے میں ایک دن متعین کر دیا اس میں خواتین صف آیا کرتی تھی اور عباس صلی اللہ علیہ وسلم ان کو نصیت کیا کرتے تھے وسیت کیا کرتے تھے اسی میں ایک مسئلہ یہ تھا کہ ایک عورت نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول یہ بتائیے کہ اگر ہم میں کی کوئی عورت ایسی ہو جس کے تین بچے پہ در پہ انتقال کر جائے تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے عباس صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کے لئے جنت ہے سوال کرنے والی نے پھر سوال کیا کہ اللہ کے رسول اگر دو آپ نے کہا کہ ہاں اگر دو بھی یہ ہیں تو اس کے لئے اللہ تعالیٰ صبر کرنے کی وجہ سے اللہ کے فیصلے کے پر راضی رہنے کی وجہ سے جنت عنایت فرمائے گا اور ایک اہم بات ہے جو حضرت عبداللہ بن مسود رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں جیسا کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے کتاب العلم میں نقل کیا یہ کہتے ہیں کہ اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم یتخولنا بالبعیدتی فی الایام مخافت السامتی علینا کہ اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنوں میں گیب کیا کرتے تھے یعنی روزانہ نصیت نہیں کیا کرتے تھے گیب کر دیا کرتے تھے تاکہ ہمارے پر بوریت ناتاری ہو سکے ہم بوریت محسوس نہ کر سکے اس کے لئے گیب دیا کرتے تھے تسلسل برقرار نہیں رکھتے تھے تو دعوت کی لائن میں ان ساری چیزوں کا لحاظ کرنا ضروری ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنایا جائے سب سے پہلے دعوت توحید کو اہمیت دی جائے اس کے بعد نماز ہے اس کے بعد زکاة ہے دیگر ساری چیزیں ایک سریعل ہونا چاہیے ایک ترتیب ہونا چاہیے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے اور خواتین کو بھی اس میں شامل لگنا چاہیے تاکہ کسی جگہ پر یہ محروم نعرہ رہ سکے دعوت کے ہر معاملے کے اندر ان کی شرکت ضروری ہے تاکہ دین کی باتیں اچھی طریقے سے لوگ سمجھے اور بچوں تک وہ ساری چیزیں پہنچا سکے اب علموں کے مطالق کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں وہ اس لیے کہ آج ہم دنیا کی ترقی اور تعمیر کی جو شکلیں دیکھ رہے ہیں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پر اترنے والی اس وحی کا نتیجہ ہے جو اقرا کی شکلوں میں نازل ہوئی آج گلبلائزیشن کے نام کے پر اور دنیا کے کنیکشن اور تعلق کے مطالق جو باتیں کی جاتی ہیں دراصل ونبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پر اترنے والی وحی کا نتیجہ ہے ایک بہت بڑا احسان امت محمدیہ بلکہ پوری دنیا کے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا آپ کو حیرت ہوگی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پر اترنے والی وحی اقرا بسم ربک اللہ دی خلق ایک تاریخی حقیقت کہ دنیا میں اس وحی کے نازل ہونے کے بعد سے آٹھ سو سالوں تک صرف مسلمان ہی آپ کو اس لائن کے اندر نظر آئیں گے کہ جن لوگوں نے سائنس انجینئرنگ سارے معاملات کے اندر ترقی کی اور یورپ کے لوگ اس حقیقت کو ماننے کے لئے مجبور بھی ہیں اس کے بعد دیگر لوگوں نے آ کر اس کام کو آگے بڑھایا لیکن ترقی تعمیر اور ان ساری چیزوں کے بارمینے میں جو بنیادیں ہونا چاہیے تھا سائنسوں ہو ڈاکٹریوں ہر چیز کے معاملے میں جو بنیاد تھی وہ مسلم ڈاکٹر سے نے مسلم اطبا نے مسلم انجینئر سے نے فراہم کی ہے تو یہ بہت بڑا حسان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے پر کیا کہ تعلیم کا حکم دیا امت محمدیہ تعلیم حاصل کرے سب سے پہلی وحی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پر جو نازل ہوئی وہ اقرہ ہے اللہ تبارک و تعالی اشارت فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرہ بسم ربک اللذی خلق خلق الانسان من علق اقرہ وربک الاکرم اللذی علم بالقلم علم الانسان مالم یعلم کہ پڑھو اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا خلق الانسان من علق خون کے لوتھڑے سے انسان کی پیدائش کی پڑھو تمہارا رب بڑا کریم ہے بڑا بزرگ ہے جس نے انسان کو قلم کے ذریعے علم اتا فرمایا اور انسان کو وہ کچھ سکھا ہے جو وہ جانتا نہیں تھا پانچ آیت ہی تھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پر نازل ہوئی اقرہ کے ذریعے امت محمدیہ کے پر دین کا آگاز ہوتا ہے دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پر اتنے والی یہ پانچ آیتیں بڑی ماناخیز ہے اور امت محمدیہ کو ایک بہت بڑا پیغام دے رہی ہے اقرہ سے پہلے کا جو دور تھا اسے دور جاہلیت سے تعبیر کیا جاتا ہے اور اقرہ کے بعد کا جو دور ہے اسے دور اسلام کہا جاتا ہے یہ جاہلیت کا نہیں علم کا دور ہے علم کے تعلق سے بات سمجھ لیجئے علم کہتے ہیں جس کے پر دلیل قائم ہو ورنہ ہر چیز کو علم نہیں کہا جا سکتا ہے علم وہ ہے جس کے پر دلیل قائم ہو اور سورہ نام میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہارے پاس کوئی علم ہے تو لاو ہمارے سامنے پیش کرو اب اللہ تعالیٰ کسی ایسی بات کا تو مطالبہ نہیں کرے گا جس کے پر دلیل ہی نہ ہو اللہ مطالبہ کرے گا تو دلیل کا مطالبہ کرے گا اس لیے علم کی صحیح تعریف ہے جس کے پر دلیل قائم ہو جس کے پر شواہد ملتے ہیں جس کے پر ثبوت ملتا ہو اسی کو علم سے تعبیر کیا جا سکتا ہے وانا ہر چیز کو علم سے تعبیر نہیں کیا جا سکتا ہے ہر علم وہ شئے ہے جو ہمیں ایمان کا راستہ بتاتا ہے اس لیے سورة الحج میں اللہ تعالیٰ نے اشارت فرمایا کہ اہل علم اور اہل ایمان نے کہا کہ یقیناً اللہ کی کتاب کے فیصلے کے مطابق تم یہی تک ٹھینے والے تھے قیامت تک کے اس کے بعد تمہیں کوئی اور فرصت اور زیادہ محلت ملنے والی نہیں ہے دیکھیں یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایمان سے پہلے علموں کا تذکرہ کیا پہلے اہل علموں کا تذکرہ اور اس کے بعد اہل ایمان کا تذکرہ اس کا مطلب یہ ہے کہ علم ایمان کا زینہ ہے علم ہوگا تو آپ ایمان تک پہنچ سکتے ہیں ایمان کی حقیقت سے آسنا ہو سکتے ہیں اور ایمان کی کیفیتوں کو آپ معلوم کر سکتے ہیں اللہ کے بارے میں آپ کو علم حاصل ہوگا رسول اللہ کے بارے میں علم حاصل ہوگا اللہ کے اسموں صفات کے بارے میں علم حاصل ہوگا یقیناً یہ چیزیں آپ کے ایمان کی مضبوطی کا ذریعہ بننے والی ہیں اسی طریقے سے علم یہ عمل کا سینہ ہے یعنی بغیر علموں کے آپ عمل تک نہیں پہنچ سکتے ہیں اور کہنے والے نے بڑی پیاری بات کہی ہے وہ کہتا ہے کہ عمل کے لیے علم ضروری ہے لیکن علموں کے لیے عمل ضروری نہیں بات سمجھنے کیے کیا کہہ رہا ہے کہنے والا کہ عمل کے لیے علم ضروری ہے لیکن علم کے لیے عمل ضروری نہیں میں بے ذات کا دیتا ہوں دیکھیں اگر کسی آدمی کو نماز پڑھنا ہے تو نماز پڑھنے سے پہلے اسے کیا کرنا ہوگا یا کسی آدمی کو زکاة ادا کرنا ہے روزہ رکھنا ہے حج ادا کرنا ہے یہ عمل ہے سب سے پہلے اسے علم حاصل کرنا ہوگا تاکہ اسے صحیح طریقہ معلوم ہو جائے کہ آپ نے کس طریقے سے نماز ادا کیے کس طریقے سے روزہ رکھا ہے کیسے زکاة ادا کی اور حج کیسے آپ نے ادا کیا پہلے علم حاصل کرنا ہوگا اگر بغیر علموں کے بغیر معلومات کے یہ سورے کام انجام دیتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا عمل قبول ہونے والا نہیں ہے بغیر علموں کے وہ کام کر رہا ہے بغیر ڈائریکشن کے بغیر ہدایت کے کام کر رہا ہے جب علم صحیح نہیں ہوگا تو عمل بھی صحیح نہیں ہونے والا ہے تو علم صحیح ہوگا تو عمل بھی صحیح ہوگا اب رہا مسئلہ یہ کہ علموں کے لئے عمل کی ضرورت نہیں بات بلکل آسان سی ہے کہ بہت سارے لوگ زکاة کا علم رکھتے ہیں حج کا علم رکھتے ہیں لیکن نہ اللہ نے ان کو صاحب مال بنایا ہے کہ وہ اپنے مال کی زکاة دے سکے اور نہ ہی صاحب استطاعت رکا ہے کہ وہ حج ادا کر سکے علم ہے لیکن عمل نہیں کر سکتے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عمل کے لئے یہ کمپل سریعے لازم ہے کہ آپ علم حاصل کریں لیکن علم حاصل ہونے کے بعد یہ ضروری نہیں ہو جاتا ہے کہ آپ اس کے پر عمل کریں بلکہ اس کے لئے استطاعت کا اور حالات کے سازگار ہونے کا بھی انتہائی اہم رول ہوتا ہے اس کے بغیرے ساری جیزیں آپ کے پر لاغو نہیں ہوتی ہے اسی لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زمنوں میں مشہور حدیث بھی ہے اعلیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان کے لئے ضروری ہے اور مسلمان کے دائرے میں مرد اور عورتیں سارے آ جاتے ہیں اب یہاں دیکھئے کہ ہر مسلمان کو اتنا علم حاصل کرنا چاہیے جو اس کے لئے ضروریات زندگی ہے کہ وہ نماز ادا کر رہا وہ نماز کا علم حاصل کرے اگر وہ صاحب مال ہے تو ازکات کے بارے میں علم حاصل کرے حج ادا کرنا چاہ رہا ہے تو پہلے حج کے بارے میں علم حاصل کرے کاروبار کر رہا ہے تو کاروبار کے بارے میں علم حاصل کرے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے شریعت میں کن کاروباروں کے کرنے کی اجازت دیتی ہے کس سے منع کرتی ہے یہ ساری چیزوں کا علم حاصل کرنا ضروری ہے جس لائن میں بھی ہم کام کر رہے ہیں اس لائن کا ہمیں شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے علم حاصل کرنا ہے کہ شریعت اس کے لئے کیا دائرہ اور کیا حدود متعین کرتی ہے کہ جس میں رہ کر ہمیں یہ کام انجام دینا چاہیے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واجب اور فرض کرا دیا ہے اب اگر کوئی شخص بغیر علموں کے کام کرتا ہے گلتیاں کرتا ہے ناجائز کی تمیز کے بغیر حرام کی تمیز کے بغیر سارے کام انجام دے دیتا ہے اب وہ مجرم ہے اس لیے کہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے کہہ دیا کہ تمہیں علم حاصل کرنا چاہیے تا فریضہ اور ذمہ داری ہے اس کے بعد بھی تم نے صحیح غلط کا علم حاصل نہیں کیا تمیز نہیں رکھی اب یہ جرم تم نے کیا ہے سزا بھی تمہیں بگتنا ہوگا ہم نے پہلے سے تمہیں وار نہ کیا تھا تم بھی کر دی تھی تو قرآن کی سب سے پہلی وہی نازلی بھی اقرہ بسم ربک اللہ دی خلق یہاں بڑی پیاری بات قرآن مجید کہہ رہا ہے کیا کہہ رہا ہے اقرہ بسم ربک اپنے رب کے نام کے ساتھ علم حاصل کرو اب یہاں پر بسم ربک اپنے رب کے نام کے ساتھ کیوں ہے بہت اہم بات ہے جس کو سمجھنا ہے کہ صف علم حاصل کرنا شریعت اسلامیہ میں دین کے اندر اہمیت نہیں رکھتا ہے بلکہ اس علم کے ساتھ رب کا نام جڑا ہونا چاہیے چلیے میں ایک واقعے کے ذریعے اس بات کو تھوڑا سا وعدے کرتا ہوں کہ سعودی کی طرف سے ایک شخص آیا پومبے کے اندر انہیں انجینئرزوں کی ضرورت تھی انٹرویو کے اندر انہوں نے سارے مسلموں کو اکٹا کیا کہا کہ ان لی مسلم میں سبھ مسلمان کو لینا چاہتا ہو سارے مسلمان جب وہاں پارکہ جمع ہو گئے تو وہاں انجینئرز لوگوں سے کیا سوال کرنا چاہیے انہوں نے وہ سوال نہیں کیا کسی سے سوال کیا کہ آپ کو آیت القرصی آتی ہے کسی سے سوال کیا اتحیات آپ کو آتا ہے کسی سے سونے کے وقتوں کی دعا ہے اس طرح مختلف سوالات تھے اس کے بعد دیگر سوالات اور جتنے لوگوں نے سوال کا صحیح جواب دیا انہیں کامیاب کر دیا اور جو لوگ نہیں دے پائے انہیں فیل کر دیا اس نے کہا کہ مجھے صرف انجینئرز کی نہیں مسلم انجینئرز کی ضرورت ہے کہ جو اپنے اسلام سے اپنے دین سے جڑا ہوا نہ کہ صرف اس کے پاس علم ہے اگر مجھے یہ چاہیے تھا تو میں کسی غیر مسلم کو بھی لے لیتا میرے لیے مسئلہ نہیں تھا میں یہ چاہتا ہوں کہ مسلم انجینئر میرے آقام کرے یہ حقیقت ہے اور وہی چیز میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آج دیکھئے تعلیم ہے دیگر ساری چیزیں تاجرانہ ذہنیت اختیار کرتے جا رہی ہے کہ یہاں پر خدمت خلق کا جذبہ بہت دور چلا گیا ہے آدمی پیشاوارا پہرانہ طور پر اس ساری چیزوں کو انجام دیتا ہے تاجرانہ ذہنیت رکے ہوئے ہیں کاروبار کی حیثیت ساری چیزوں کو دیکھتا ہے یہی چیز جب پیدا ہو جاتی ہے تو تعلیم ہمارے لئے زہر بن جاتی ہے حالانکہ وہی تعلیم ایک انسان کو انسانیت سکاتی ہے لیکن اگر وہاں سے آدمی پیشاوارا ذہنیت کو نہ نکالے تو مثلا یہ ہوگا نکال دے گا تو پھر یہی تعلیم اس کے لئے ایسا زبر ثابت ہوگی کہ زندگی کے ہر موڑکے پر وہ کامیاب ہونے والا ہے تو یہ بسم ربک کا مطلب سمجھ میں آگیا ہے کہ ہمیں تعلیم کے ساتھ اپنے دین کی شناختوں کو قائم رکھنا ہے اپنے رب سے وابستہ رہنا ہے رب العالمین سے ہماری وابستگی ہونا چاہیے وہ کنیکشن کبھی ٹوٹنے نہ پائے اب یہاں پر دیکھیں ایک اور اہم بات ہے خلق کا خلق کا تفسرہ قرآن مجید نے کیوں کیا ہے بہت اہم چیز ہے اس لئے کہ ڈاکٹری کی لائن میں آج دنیا کتنی ترقی کر چکی ہے انسان کی خلقت کے بارے میں قرآن مجید کہہ رہا ہے انسان اگر خود اپنی تخلیق کے بارے میں دیکھ لے تو اسے اللہ کی وحدانیت کے قرار کرنے پر مجبور ہونا پڑے گا اس لئے کہ اللہ نے جس انداز میں انسان کی باڈی کو پوزنے نظام کو بنایا ہے بہت ہی عجیب و غریب ہے انسان جتنا اس کے پر گوھر کرے گا اتنا حیران ہوتا جائے گا اور اس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کی اسمت اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کے قدرت کاملہ کی دلیلیں آپ کے سامنے آنا شروع ہو جائے گی تو ہمارے دین کا آغاز اقرآ سے ہوا ہے ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اقرآ کے ذریعے ہی کیوں آغاز کیا یہ بہت اہم نقطہ ہے محترم ناظرین ہم نے دعوت و تبلیغ کے مطالبیس نششتوں میں بہت ساری چیزوں کو معلوم کیا اور اس کے علاوہ ابھی ہمارے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم احسان میں سے ایک احسان تعلیم کا ہے جس کا تذکرہ جاری ہے اور یہ ایک سلسلہ انشاءاللہ العزیز جاری رہے گا انشاءاللہ اگلی نششتوں میں اس مسئلے کے پر علموں کی اہمیت اور اس کے بارے میں نافع گیر نافع کیا کیا تقسیمات ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی اہمیت علموں کے بارے میں دی ہے تربیت کے بارے میں دیئے یہ ساری باتیں انشاءاللہ اگلی نششتوں میں آپ کے سامنے پیش کی جائے گی انشاءاللہ اگلی نششتوں میں آپ لوگوں سے پھر ملاقات ہونے والی ہے وقت تو ختم ہو چکا ہے تب تک کے لئے مجھے دیجئے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ